شارک صاحب کو پکچر دکھائی تامیل پکچر تھی اس کاری میں ایک کرنا تھا تو ہم نے ان سے پہلی بار ملاقات ہوئی ہم نے کہا ایک پکچر دیکھیں صاحب کرنا نہیں کرنا تو بات کی بات ہے انہوں نے آکے پھر کتنوں میں وہ تامیل پکچر دیکھیں اور باہر آکے مجھے بولا بکاڑیا صاحب مجھے تو تامیل آمین سمجھ نہیں آتا میں تو کروں گا تو آپ کی خاطر کروں گا تو میں کریے پھر پھر ڈائریکٹر کو میں ملایا ہے وہ باہر بیٹھا ہوتا میں نے کہا اس آدھے مان تو اتنا آدھے مان جی چھوٹے تھے اور ایسے ان کی پرسنلٹی تھی تو ہم نے کہا آپ فکر نہ کریے دکھنے میں چھوٹے otherwise he knows his job very well پھر شارک خان کے بعد میں سلمان خان ان کے پیتا جی سلیم صاحب ہمارے مطر تھے ہم نے پھر سلیم صاحب کو پکچر دکھائی وہاں بھی جو بھی یہ سب سلسلہ دس دن میں ہو گیا تھا مطلب دس دن میں ہو کے سب سائن ہو گیا تھا پھر سب نے کہا ہمارا پر پکچر ہے بہت ایک ڈیر سال لگے گا من کا i'll wait for you اور سچائی کی بات تو یہ ہے کہ مادری دکھسٹ کی جگہ پہلے دن تو کجول ہو گئی تھی پھر واپس اس کا مادری جی کے سیکیٹری ریکو آیا اور سماؤ مادری دکھسٹ ہو گئی پکچر میں پھر پکچر شروع ہو گئی پکچر مورد تو کیا ہم لوگ سموہر نائنٹی ایٹ میں بہت ریکولر شوٹنگ ایٹ ٹو تھاؤزن سے شروع کی ٹو تھاؤزن سے ہمارا پر ڈیٹیں تھی بگوز انہوں نے پہلے ہی کہا تھا کہ سال ڈیر سال wait کرنا پڑے گا پھر اس بیچ میں مادری دکھسٹ کی سادھی ہو گئی پھر سادھی کی وجہ سے بھی تھوڑا سا چارج سے میں نے آگے پیچھے ہوا سو دن تو سوٹ کیے سو دن شوٹنگ کے لیے اگر ایک دو سیڈل بھی افسرٹ ہوتا تو سال بر آگے پیچھے ہو جاتا بڑی پکچروں میں اب سو دن at a time تو سو دن ملتے نہیں ہیں دو مہنے میں دس دن ملیں گے پھر دو مہنے چار مہنے پانچ دس دن ملتے ہیں ایسے کر کے بڑ آپ اگر کوئی انسیڈنٹ پوچھو تو کچھ انسیڈنٹ تو ایسا کچھ ہوا نہیں اور i don't take in that way کوئی آدمی چھوٹی بات کو بھی انسیڈنٹ سمجھتا کوئی بڑی کو بھی easy way میں لیتا تو میرے لیے تو فلم پروڈکشن بہت روج کا کام تھا تو اس میں چھوٹی موٹی حرکتوں کو پہل تو اول تو حرکت ہوئی نہیں کوئی میرے ساتھ اگر ہوئی بھی ہے تو میں اس کو i'll take very easy مطلب حرکت کس بات کے لیے ہو سکتی ہے کہ بھئی آپ چار دن ڈیٹ چیئے اور آپ کو ڈیٹ کی نیڈ ہے اور آپ کو پروڈوسر کو لگتا ہے کہ وہ immediate ڈیٹ مل جائے اور وہ ایکٹر کی مجبوری ہوتی ہے دو دن آگے پیچھے دیتا تو ہاں پروڈوسر پھر اپنا پیسنس لوچ کرتا ہے بولتا ہے یار تکھی کرتا ہے تنگ کرتا ہے i don't take in that way میرا تو تو ہر چیز easy way میں لینے کی عادت ہے لائف ہم نے سب بھوم میں ما بلشور کیا سر آپ دیکھو کسی دن کوئی سوژن لینڈ اور کوئی نہیں ہے وہاں سوژن لینڈ سے وہاں سے تھوڑی فیلمیں چھوڑی فیلم میں آتما ڈالو سر آتما ہی نہیں ہوتی تو کیا سوژن لینڈ کرے گا کیا امریکہ کرے گا تو آپ کے سامنے ہم تمہارے سنب 20 اپتہ میٹروں میں چلی 100 ڈے 16 ڈے 17 جگے چلی تو یہاں کہاں سوژن لینڈ بات آتما کنٹینٹس تھا فیلم میں سر برس شاہ جی تھے فائننس کیا انہوں نے اور ٹی سیریز کا جہاں تک سوال ہے ٹی سیریز میں تو کچھ ان کا تو میزک دیا تھا ان کا فائننس کا انوالمنٹ تو تھا نہیں تھوڑا سا فائننس ٹی پی اگر وال جی نے کیا تو اصلا کچھ نہیں تھا ٹی سیریز is nothing to do with finance سٹوری سکن پلے آدھے مان جی کا تھا آدھے مان جی نے ڈائریکٹ کی تھی تمیل پکچر تو نیچرلی ہوئی ڈائریکٹ کی ہے پر تھوڑا سم چینز کی ہے ہندی کے حساب سے کافی 50% چینز کی ہے پھر ایک ایکٹر کے حساب سے بھی تھوڑا چینز کرنا پڑتا آپ کسی سبجیکٹ کو کسی ایکٹر کو دے ہو تو اس کی اپنی ورکنگ ہے شاروک خان جی کی اپنی ورکنگ ہے سلمان جی سٹارکاس کو لیا تو ان کو جسٹیفکیشن کرنے کے لیے کچھ سین چینز کی ہے ہاں اسوریا رائی کا جان تک سوال ہے مطلعہ ایک پکچر میں ایک کریکٹر تھا بلائنڈ لڑکی کا اور اس میں ایک لڑکی ایسی ہم کو چیئے تھی جو شاروک خان اور مادری دکھشت کی میاں بی بی کی مٹانے کے لیے کوئی ایدر مادری سے بڑی چیئے یا مادری کے ایکوال ایمیج کی لڑکی چیئے تھی تو اس وجہ سے ہم نے اسوریا رائی کو ڈسکس کیا اور اور اسی وجہ سے فلمیں ہیٹ ہوتی ہے ہمارے ساری فلمیں اگر میں پچاس فلموں کی بات کرتا ہوں تو تیس فلمیں میریٹ پہ ہیٹ ہے میری تیس پہ انتیس فلم ہے ایک چھوٹی سی فلم میں کب تک چھوپ رہا ہوں گی جس میں آدیتی پنچولی ہیرو ہے اور وہ بولنے کی بات نہیں اروکسی سینیما کلگٹا میں ہنڈرڈ ڈیج ریگولر شو میں ہوئی ہے ایسے چار جگہیں ہنڈرڈ ڈیج ہوئی ہے تو ایک پکچر بہت چھوٹی سی ہے کسی کو بولو آدیتی پنچولی حملہ کچھ مطلب بھی نہیں اگر وہ فلم میری ہنڈرڈ ڈیج ہوئی ہے کتنی پکچریں ہٹ ماری ہے اور ہم لوگوں کو سر کیا تھوڑا ہائپ میں اپنے آپ کو پرزینٹ کرنا آتا نہیں ہے اس لیے باقی آج کل کے ہم دیکھتے ہیں ڈریکٹر پرڈوسر کو ان کی ایک ہٹ ہو جاتی ہے تو پھر دس تک ڈونڈنا پڑتا ہٹ کدھر ہے ہمارے تو ایک پہ دو تین چار پانچ ہے یہ سب آج جو فیکٹری اور مشین کی بات کرتے ہیں سب ٹائم ہم کب سے ایٹی فائب سے ایٹی سکھ سیون ایٹ نائن ٹین اپ ٹو نائنٹی فائب سکھ چلتا ہی گیا ہم تمہارے سنا میں اس سے پہلے لال بادشاہ لال بادشاہ سے پہلے میدان جنگ میدان جنگ میں اکشہ کمار کرشمہ کپور منوش کمار دھرمندر جائے پردہ عمریش فوری ہندرڈ ڈے جو ہی بیس سے گئے پکچر تو کتنی پکچر گنا ہوئے ایک پکچر قدرت کا قانون تھی جو آج ہے نا سر آج جو ہم لوگ ہمارے جو نئی چلنے والوں کو باہر نہ ڈھونڈتے گیا ورڈ کپ میچ ہو گیا باریس ہو گئی یہ ہو گیا ہم آپ کو ایک بات بتائیں پکچر قدرت کا قانون تھی انڈیا میں ورڈ کپ فائنل میچ تھے اور اپنی انڈیا فائنل میں آئی ہوئی تھی اور جس ویک میں نے پکچر لگائی اس ویک میں پانچ ون ڈے میچ تھے اور قدرت کا قانون لگائی بتیس دن میں فلم بنائی پکچر سر ہندرڈ پرسنٹ انسپائر ٹاپ آل ورڈ کپ میچ اور جو کچھ تھا پکچر پچیس ہفتے چلی میرے کو جی پی سی پی جن بلائے بکاڑیا جی آؤ ایک کپ چائے پی کے جاؤ پوچھا کتنے دن میں فلم بنائے ہم نے کہا جی پینتیس دن میں تو فیزیکلی اڈجکلی ہی سیڈ میگ ہمارے بیٹے نے تو پینتیس دن میں ساگر کا ایک گانا پکچر ایج کیا آپ نے پینتیس دن میں فلم بنا کے ہٹ کر لی میں کہا سر ہندوستان میں ٹاپک چلتا ٹیکنک نہیں چلتا آج فلمیں نہیں چل رہی ہیں اس کے جمعہ دار ہم ہی لوگ ہیں ہمارے پروڈوسر ہیں ہمارے ڈریکٹر ہیں اچھی فلمیں ہی نہیں بناتے ہیں کسی سبجیکٹ ہی نہیں ٹاپک نہیں ہے کسی کو معلوم نہیں اتر سے دکسین دکسین سے اتر کدھر کدھر کے جا رہے ہیں ہم نے سر انسیڈینٹ کی بات بتا ایک میزک ڈریکٹر کا ہم نے گانا ریکورڈ کیا تھا ابھی اس نے ایک گانا ہمارا سنائے ہم کو دھون سنائے ہم نے کہا تم ریکورڈ کر کے بھیج دینا اس کو معلوم ہم جسل میر میں شوٹنگ کر رہے ہیں تو گانے میں انٹرلوڈ میں فلوٹ بجا دیا ارے میں کہے بھلے آدمی یار تیرے کو معلوم ہے میں ڈیزرٹ میں ریکستان میں شوٹنگ کرنے والا ہوں یہ بانسری بجا دی تو انہیں کہا اس کو میچ کریں گے تو پھر ٹی سریز نے اپنے میزک ڈریکٹر سے گانا کروایا میں نے اپنے سے کروایا سلمان نے اپنے سے کروایا ایسے تین چار تین گانے اٹھے ٹائم ریکورڈ ہوئے اور پھر تین میں سے جو اچھا تھا وہ گانا ہم نے کلائمیکس سے پہلے جو شوٹ کیا تھا اس گانے کلائمیکس سے پہلے جو گانا وہ تینوں میں سے پھر جس کا اچھا تھا اس کو رکھ لیا ہم نے پھر اس کے بعد ایک اور انسیڈنٹ کہہ لو آپ کچھ بھی وہ جو گانا تھا کہ کیسا سلا دیا وفا کا وہ ایکچولی گانا ہم نے بالی برمبٹ جی سے کروا لیا بالی برمبٹ ہمارا مطرہ ایکچولی ہم لوگوں نے اس کو پیار جنگی میں میزک ڈیریکٹر کا چانس دیا پھر ہر آدمی کی خواہی سے ہوتی ہے کہ بھئی شارو کھان سلمان کھان مہادری دیکھ سے دے اس پکچر میں اگر ان کا ایک گانا بھی آتا تو ان کے لئے بڑا معنیہ رکھتا ہے تو یہ کیسا سلا دیا وفا کا یہ گانا بھی کیسے ہی بنتے بنتے سمجھ لیجئے آپ بن گیا اور بہت یقین کرو آپ میں ایک بار شوٹنگ کرنے گیا ایک حسینہ ایک دیوانہ کی جوتپور میں اور صبح چھے وجہ سات وجہ شوٹنگ کے ٹائم میں کسی سادی کے منڈپ میں یہ گانا بج رہا تھا کیسا سلا دیا وفا کا اور جب کوئی گانا ہم نے دیکھا ہے لائف میں اتنے گانے جب ہٹ ہوتے ہیں تو اس کو ایک ہی گانے کو بار بار بجاتے تو گانے کو سادی کے منڈپ میں بار بار بج رہا تھا تو اس کو ہٹ کہتے ہیں اور وہ اب بالی برمبت نے کیا میرے یہاں تو سب میزک ڈیریکٹروں نے ایک گانا دیا اس پکچر میں شروع سے ندیم شرون تھے پھر اس کے بعد انو ملک تھے اس کے بعد نکل وینے اور ساجد واجد اور بھپی لے رہی ہم نے کہا بھی ہم کو کسی سے ایسا نہیں جس کا اچھا رکھ لیں گے ہم لوگ لیکن somehow we have completed the picture and released the picture